ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دور دراز شہر میں انٹرنیٹ متعرف کیا گیا انٹرنیٹ سے آپ کو ملتی ہے معلومات تعلیم اور آپ ہر وقت ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں واؤ یہ تو بہت زبردست بات ہے اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے شہر میں تعلیم اور معلومات عام ہو گئیں لیکن شہر کے بدماش بابا بندوق کو یہ بات پسند نہیں آئی میں ان کو انٹرنیٹ سے تعلیم حاصل کرنے نہیں دوں میرے پاس ایک پیلان ہے جو ان کے انٹرنیٹ کو انٹرنوٹ کر دے گا ٹنڈی بورکا اوینجر کا سوشل میڈیا پر فیک اکاونٹ بناو یس سر کس کو میسیج کروں او مولی ہلو مولی بورکا اوینجر ہلو آپ واقعی بورکا اوینجر ہیں ہاں اور آج میں تمہیں انٹرنیٹ یوز کرنے کا ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے تمہیں دھیر سارے لائکس ملیں گے ہاں مجھے لائکس چاہے ہیں اپنے دوست کی کوئی خامی سوچو اور اس کا سوشل میڈیا پر مزاک اڑاؤں یہ تو مزے کا آئیڈیا ہے پر پوشٹ کیا کریں آشو کی بیستی کرتے ہیں یہ میرے پارے میں ایسا سوچتے ہیں میں تو انہیں اپنا دوست سمجھتی تھی اب کیا ہوگا اب میں سکول نہیں جاؤں گی آج آشو نہیں آئی کسی کی بات ہوئی اس سے تیچھے کی چمچی آشو غلط بات کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے ساری میس چاہے آمنے سامنے ہو یا آن لائن ہمیں کسی کا مزاک اڑانا یا دل دکھانا نہیں چاہیے آج پھر آشو سکول نہیں آئی چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں آشو تم کہاں گائے بو ہم تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے میں تم سے بات نہیں کر رہی بلکہ میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے ساری آشو ہم سے غلطی ہو گئی ہاں آشو ہم نے تو صرف اسی لیے کیا تھا کیونکہ ہمیں برکا وینجے نے کہا تھا برکا وینجے کیا مطلب اب میری یہ ڈیوائس ہلوپور کے سب بچے اور بچیوں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے ان کی اکاؤنٹسے غلط سلط میسیجز بھیجے گا جس سے وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے ایک افسوسنا خبر آج ہلوپور سکول میں سنناٹا چھایا رہا اور زیادہ تر بچے چھٹی پر دکھائی دیئے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے ایسا میسیج بھیجو میں نے تمہیں کوئی میسیج نہیں کیا بلکہ تم نے سوشل میڈیا پر میرا مزاک اڑھایا پہلے برکا ایوینجر سے کسی نے مولی کو پتہ میزی کا کہا اور اب ہر ایک اکاؤنٹ سے ایسے میسیجز پوسٹ ہو رہے ہیں پاپا پندوق وہی ان سب کے پیچھے ہے برکا ایوینجر کو بلاؤ برکا ایوینجر میں بابا بندوق سے نپڑتی ہوں برکا ایوینجر ہاں کووانیٹر اٹیک میرے سب سے اچھے دوست اگر کوئی آپ سے یا کسی اور سے بار بار آن لائن بتتمیزی یا آپ کا مزاک اڑھائے یا حراسہ کریں وہ یہ سائبر بولنگ کہلاتی ہے سائبر بولنگ کو کبھی جواب نہ دیں اور اسے فوراں سے ریپورٹ کریں کسی بڑے کو بتائیں اور ان سے مدد لیں ضروری نہیں کہ آپ جو کچھ آن لائن دیکھیں وہ سچ ہو چاہے وہ کوئی انفرمیشن ہو یا لوگ اور ان کی آئیڈنٹیٹی ہمیشہ انفرمیشن کی تزدیک کریں کیونکہ یہ غلط ہو سکتی ہے یا پھر آپ کیٹ فیشنگ کا شکار بن سکتے ہیں جس طرح بابا مندوق نے برکہ اوینجر کا نکلی اکاؤنٹ بنایا اسے کیٹ فیشنگ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جسے آپ نہیں جانتے ہو آپ سے رابطہ کرے تو ہوشیار رہیں ہو سکتا ہے جو نام اور تصویر وہ استعمال کر رہا ہو ان کی نہ ہو اپنی پرسنل انفرمیشن کبھی کسی سے شیئر نہ کریں جیسے کہ آپ کا پاسورڈ بچوں ہمیں مزاک میں بھی کبھی کسی کی بیستی نہیں کرنی چاہیے اور کبھی ایک دوسرے کے برے نام نہیں رکھنے چاہیے ہمیں ہمیشہ انٹرنیٹ ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے